پاکستان نے ہندوستان کی جانب سے اپنی فضائی حدود کو ہندوستان کے لیے کھولنے کے مطالبے کو مسترد کر دیا اس موقع پہ ایوییشن کے سیکٹوی شارخ نسرت کا کہنا تھا کہ یہ مطالبہ تب تک نہیں مانا جا سکتا جب تک ہندوستان اپنے ائر فورس کے جہازوں کو پاکستان کی سرد کے قریب سے ہٹا نہیں لیتا یہ بات یہاں یاد ارکھی جائے کہ پاکستان کی جانب سے 27 فروری 2019 کو ہندوستان کے دو جنگی جہاز گرانے کے بعد سے پاکستان کی فضائی حدود ہندوستان کے لیے مکمل طور پر بن ہیں جنیور سرگودہ روڈ پر چونگی نمبر ٹین تیز رفتار ڈمپر کی موٹو سائیکل کو ٹک کر حادثے میں دس سالہ بچی موقع پر جا بہر تین افراد زخمی زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا احمد پور سیال کے نوائی علاقے کا ناؤ سالہ بچہ دریائے چناب میں ڈوب گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو اور مقامی افراد پر مشتمل ٹیمیں بچے کو تلاش کرنے میں مصروف ڈی پیو جنیورڈ محمد انور کھیتران نے تبادلے کے بعد اپنے عہدے کا چارٹ چھوڑ دیا ان کی گرا قدر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جنیورڈ میں تائیناتی کے دوران عوام کی جان و مال کے حفاظت اور جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کاروائیاں کی ادھر دوسری طرف ڈی پیو سید حسنین حیدر نے چارٹ سنبھال لیا زلہ بھر کے ڈی ایس پی ایس ایچو اور دفتری عملے سے میٹنگ نوشہر و فروز کے مختلف علاقوں میں گداغروں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن چھے سے زائد گداغر گرفتار گداغروں کا اس موقع پہ کہنا تھا کہ غربت اور مفلسی کی زندگی میں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بھیک مانگتے ہیں حکومت اگر کوئی ذریعہ ماش دے تو ہم بھیک نہیں مانگیں گے